دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرور تھے ہیلو نمسکار دوستو سواغہ تھے آپ کا جیو بینیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنا کو ملیں گے سب ہی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹن کو جرور سے دبا دے موڈی میرے بھاگوان جیت کی خوشی میں چاکو سے لکھ ڈالا اپنے سینے پر موڈی جی ہاں دوستو پردھانمتین نریند موڈی کے جیت کے خوشی میں ایک یو بک جو کی موٹیہاری کا رہنے والا ہے اپنے سینے پر موڈی نام لکھ ڈالا ہے آپ کو بتا دے کہ 23 ماہ کو جب لوگ سبا چناؤں کے پہینام رجحان آنے شروع ہو گئے اس دوران اس نے اپنے سینے پر موڈی نام لکھ ڈالا جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہے کہ نریند موڈی ہمارے دیس کے بھوشے ہیں جی ہاں دوستو اس نے کہا ہے کہ موڈی دیس کے لیے بلیدان دینے کے لیے تیار ہیں تو میں اپنے جیون ان کے لیے بلیدان کرنے کو تیار ہوں وہ میرے بھاگوان ہیں جی ہاں دوستو یدی آپ موڈی کو پسند کرتے ہیں تو اس بچے کے لیے ایک لائک جرور کریں اور کمیٹ میں موڈی جرور لکھیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبریں یوگ گروہ بابا رامدیو نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سے چھینے ووٹ دینے کا عدھکار جی ہاں دوستو یوگ گروہ بابا رامدیو نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کو ایک ایسا نیم لانا چاہیے جس کے تحت دو سے زیادہ بچہ ہونے پر اور ماں باپ کو ووٹ دینے کا عدھکار ختم کیا جا سکے تاکہ جنسنخیہ پر نینتر کیا جا سکے وہیں دیس بھر میں گائے اور مانس اور سراب پر پوری طریقے سے پرتیبند کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ ریوگ گروہ بابا رامدیو نے کہا ہے کہ لگتار جنسنخیہ بڑھتی جا رہی ہے جو دیس کے لیے ایک چنتہ کا بھی سے ہے ایسے میں جنسنخیہ کو نینتر کرنے کے لیے سرکار کو ایسا کانور بنا چاہیے جس سے کسی بھی پریوار میں تیسرا بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے بچے کے ووٹ دینے کا عدھکار نہیں ملنا چاہیے رامدیو نے کہا ہے کہ بھارت میں جنسنخیہ تب ہی کابو ہو سکتا ہے جب تیسرا بچہ پیدا ہونے پر ووٹ دینے اور چناؤ لڑنے اور سرکار کی اور سے ملنے والے سبیدھائے کو ختم کیا جا سکے جی ہاں دوستو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یوگ گروہ بابا رامدیو کے دورا آپ کو بتا دے کہ گوھ مانس پر پوری طریقے سے پرتیبند بھی لگا دیا جائے بابا رامدیو نے کہا ہے کہ گوھ مانس پر پوری طریقے سے پرتیبند کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گوھ رکچکو اور گوھ تسکروں کے بیچ میں ہنسا دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں بھی روکا جا سکتا ہے جب گوھ مانس پر پوری طریقے سے پرتیبند لاغو ہو جائے گا تو گومانس کھانا کوئی چاہے گا ایسے میں کئی پرکار کے مانس تو ہوتے ہیں جسے وہ کھا سکتے ہیں ایسے میں کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ گومانس پر پرتبانس سے کوئی دکت ہوگی جی ہاں دوستو اگلی بڑی خورے پردھانمتری پت کی سپت سے پہلے ماہ ہیرابین سے ملے نرندر موڈی پیر چھوکر کے لیا آسیرواد جی ہاں دوستو دوسری بار ستہ پانے کے بعد پردھانمتری نرندر موڈی پہلی بار اپنے گھر گزرات پہنچے پرچند جیت کے بعد اپنی ماہ ہیرابین کا آسیرواد لینے پردھانمتری موڈی اپنے گھر گاندھی نگر پہنچے نرندر موڈی نے پردھانمتری پت کی سپت سے پہلے اپنی ماہ ہیرابین کے پیر چھوکر کے ان سے آسیرواد لیا اس سے پہلے جب وہ آج احمد آباد کے گزرات کے ائرپورٹ پر پہنچے تب موکھے منتری ویجے روپانی بیجے پی ادھکچ امیتسا اور پورے گزرات کیوڑیٹ نے ان کا جوردار سواگت کیا اس کے بعد پردھانمتری موڈی خانپور میں بیجے پی کے اس دفتر میں گئے جہاں ان کی یادیں جڑی ہوئی ہیں موڈی نے کہیں سے یہیں سے اپنی سیاسی شروعات کی تھی وہ سنگھ کے بیجے پی میں آئے تھے بیجے پی دفتر میں موڈی اور ساہ نے کارکرتاؤں کو بھی سمبودیت کیا جی ہاں دوستو اکلی بڑی خبریں کیوں کیا گیا تھا بالاکورٹ میں آتنکی کیمپ پر حملہ جنرل ویپن راوت نے بتا دی وجہ جی ہاں دوستو تھل سینا پرمک جنرل ویپن راوت نے کہہ دیا ہے کہ پھرواری میں پاکستان کے بالاکورٹ میں بھارتی وائفشنا نے ہوای حملے اسی لیے انجام دیا تھا تاکہ یہاں چونیتیت ہو سکے گی سیما پر پرسکشن کیا جا رہے آتنکوادی بھارت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے نہیں پچے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سیما پر آتنکواد سے نپٹنے کے لیے ویپن سرکاری ایجنسیوں کی اور سے پریاس جاری ہے جی ہاں دوستو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ویپن سرکاری ایجنسیوں کے سمنوے پریاس کے جریے جب اینائی کے دکھل دیا تو پروارید نیدے سالے نے یہ دکھل دے دیا ہے اور سبھی یہ سنجھت کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ آتنکوادیوں کو اپلبد ویت پوسک اور دھن راسی بلکل ختم کی جائے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دیس آجادی کے بعد سے آتنکواد کا سامنا کر رہا ہے اور سرکچہ بل ایوام اس کا سمرتھن کر رہی سبھی ایجنسیا اس چنوٹی کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ سنجھت کرنے میں سفل رہے ہیں کہ آتنکواد پر کابو پایا گیا ہے نشید طور پر کسمیر گھاٹی میں ہم آتنکواد سے اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے ہیں جی ہاں دوستو اسی لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی دیس اس کا سمرتھن کرتے ہیں وہیں لوگ آتنکوادیوں کی اور چلے جاتے ہیں اور دوسپرچار اویان کے کارن بھی وہ بھٹک جاتے ہیں لیکن ہم نے حالات کو کابو کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ نو سینہ نے پچیس مئی کو بھارتیہ تٹرکسک بل اور دس انتراشتی کیڈٹ کے دوسو چونسٹ تریبو چھکو کو پرشکتی آوڈر پریڈ کی سمیچھا کرنے کے بعد میڈیا سے ملکات کی ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبریں مامتیابنیر جی کے چہتے پورو IPS ادھکاری راجیو کمیشنر کی بڑھ سکتی ہے مسکلے کل سی بی آفیس میں پیس ہونے کے لیے مل گیا ہے نوٹس جی ہاں دوستو لوگ سبا چوناؤ ختم ہوتے ہیں پسچی مگال کی مکہ منتری مامتیابنیر جی کے چہتے پورو IPS ادھکاری اور کلکتہ کے پورو پولیس کمیشنر کی مسکلے بڑھ سکتی ہیں کلکتہ کے پورو کمیشنر راجیو کمار کے گھر پر سی بی آئی چھاپا مار چکی ہے آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی نے آج رویوار کو کلکتہ کے پورو کمیشنر کے خلاف لوگ آؤٹ نوٹس جاری کیا تھا اور جانچ ایجنسیا ان کو اپنے کبجے میں لے کر کے پوچھتاس کر رہی ہے جانکاری کے مطابق سی بی آئی کو سکھ ہے کہ راجیو کمار کو دیس چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں ایسے میں ایمیگریسن ایجنسیا کو ستر کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے ہیں کہ پورا ماملہ کیا ہے راجیو کمار سابدہ چتھ پند اور روزویلی چتھ پند گھوٹا لے کہ جانچ کی ثبوتوں کو چھرچھار کرنے کا آروپ لگیا ہے ان پر اس معاملے میں سی بی آئی راجیو کمار کو پوچھتاس کر کے انہیں گرافتار کرنا چاہتی ہے راجیو کمار کو چوبیس مئی تک گرافتاری کے سنڈکشن مل گیا تھا گرافتاری کی چھوٹ ملنے کی عوضی بڑھا دی جانے کے لیے راجیو کمار سپریم کورٹ بھی گئے تھے جہاں انہیں جھٹکا لگیا تھا سپریم کورٹ نے انہیں کولکتہ ہائی کورٹ جانے کے لیے کہ دیا تھا آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ کی گرافتاری میں ملی رہت کی عوضی سماپت ہونے کے بعد اب راجیو کمار کو سی بی آئی کبھی بھی گرافتار کر سکتی ہے جی ہاں دوستو اسی طریقے کے خبرے سے جوڑے رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکائب جرور کر لیں اور اس ویڈیو کو جرور سے زیادہ زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو اپنی رائے جرور دے یدی ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اور یدی اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کریں اور کمنٹ جرور کریں جی ہاں دوستو اگلی بلی خبرے دوستو ہیکروں کی سنکھیا دین پر دین بڑھتی جا رہی ہے جی ہاں دوستو ایسی ہی گھٹنا ایک سامنے آئی ہے امریکہ ایک سہر جس کا نام ہے بالٹی مور سہر میں ایک وہ سہر پوری طریقے سے ہیک کر لیا ہے ایک یوک جی ہاں دوستو امریکہ کے میری مولڈ کے بالٹی مور سہر میں رین ویسکر حملے کے چلتے سبھی ادھکاری کمپیوٹر بند کر دیا گئے ہیں نیو یوک ٹائم کے مطابق بتا دے آپ کو کہ روبین ہود نام کے رین سویر نے بالٹی مور کے سبھی ادھکاری ای میل اور ان نے آن لائن ٹرانزیکشن کو سبھی کوچپیٹ میں لے لیا ہے قریب 19 دن پہلے ہی یہ ہیکر ہوا تھا اور ابھی تک اس کا کوئی بھی سالوشن نہیں نکل پایا ہے اس حملے کو واپس لینے کے لیے ہیکر کے پرتی سسٹم 52 لاکھ روپے کی فیروتی مانگی ہے ریپورٹ کے مطابق بالٹی مور سہر کے ادھکاریوں نے فیروتی کی رکم دینے سے انکار کر دیا ہے سہر سے سمبندیت ویبھاگ کا ایک سائیبر اٹیک کا خوز نکالا ہے دوسری طرف ایک اسثانیے جی میل سسٹم کے نرمان پر وچار بھی کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ شروعاتی میں گوگل سسٹم کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اس دہ ریپورٹ کے مطابق سیوہ پھر سے بحال کر دی گئی سہر میں آئی ٹی ادھکاری سسٹم کو ایکسپریس کرنے میں پریاس کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر کے سیکیورٹی بڑھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے بسپا کا بیس ووٹ اگر ملا ہوتا تو امیٹھی سے نہ ہارتے راہل گاندھی سونیا کے لیڈ بھی ہوتی بڑی جی ہاں دوستو لوگ سبھجناؤ کے نتیجے میں بسپا پرمکھ مایا وطی نے اس دعوے کو بھی ہوا نکل گئی جس میں وہ کہتے تھی کہ دلیت سواج ان کے ساتھ چٹان کی طرح ایک جھٹ ہیں اور ان کے ارادے وہ بھوٹ دیں گے جی ہاں دوستو امیٹھی اور رائے بریلی میں کانگریس کے پکچ میں مایا کی اپیل پوری طریقے سے بے اثر رہی ہے امیٹھی اور رائے بریلی میں چھو مائی کو چنہ ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ وہاں گھٹ وندن کے پرتیاسی نو اتارے جانے کے باوجود کانگریس ادخش راہول گاندھی اس لڑائی میں فس گئے پورے چناؤ کے دوران کانگریس کو جم کر کے کوسنے والی مایا وطی نے امیٹھی اور رائے بریلی میں مددان کے دن ایک دن پہلے پانچ مائی کو یہ اپیل کیا تھا انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ بسپا سمرتھر ان کا اسارہ سمجھ کر ووٹ کر سکتے ہیں ان دونوں سیٹوں پر بیس ووٹ بائیس اور تیس پرتیس بسپا کا ایک ایک ووٹ ان سیٹوں پر کانگریس کے دونوں نیتاؤں کو ملنے والا تھا اس میں کسی کو بھی سندے نہیں ہونا چاہیے کہ ان سماج میں جو لوگ بسپا سے جڑے ہیں وہ بھی ان دونوں سیٹوں پر اسی طریقے سے ووٹ کریں گے لیکن اس اپیل کو کوئی اثر نہیں دیکھا جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ایئر ٹیل 4G ہاٹ سپوٹ ڈیوائز کے ساتھ فری دے رہا ہے 126 جی بی ڈاٹا جی ہاں تو تو بھارتی ایئر ٹیل نے اپنے 4G ہاٹ سپوٹ ڈیوائز کے ساتھ پریپیڈ اور پوسٹ پیڈ یوزرز کے لیے نیا آفر نکالا ہے اس آفر کے تحت یوزرز کو فری میں 126 جی بی ڈاٹا کا آفر دیا جا رہا ہے پچھلے دنوں آپ کو بتا دیں کہ ایئر ٹیل نے اپنے پریپیڈ یوزرز کے لیے ایئر ٹیل 4G ہاٹ سپوٹ کے ڈیوائز کے لیے 399 روپے کا پریپیڈ آفر لانچ کیا تھا اب 4G ہاٹ سپوٹ ڈیوائز کے ساتھ پوسٹ پیڈ یوزرز کے لیے بھی فری ڈاٹا آفر کیا جا رہا ہے اس میں یوزرز کو ایک مہینے کے لیے 500 جی بی فری ڈاٹا آفر دیا جا رہا ہے نئے ڈیوائز پلان کے تحسیز یوزرز کو زیادہ ویلیڈیٹی اور ڈاٹا کا لافر دیا جا رہا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آفر کا لاف لینے کے لیے یوزرز کو بھارتی ایر ٹیل کا ہاٹ سپوٹ ڈیوائز ایر ٹیل سے ان کو آن لائن اور یا آف لائن اس کو خریدنا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ایر ٹیل 4G ہاٹ سپوٹ ڈیوائز کے قیمت لگوہ پندرہ سو روپے ہیں ایر ٹیل 4G ڈیوائز خریدنے کے بعد آپ کو ایر ٹیل 4G کا پریپیڈ یعنی پوسٹ پیٹ پلان لینا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اسی طریقے سے 399 کا جو پریپیڈ پلان ہوتا ہے تھا اس کے ساتھ آپ کو 84 دن کے ویلیڈیٹی کے ساتھ 126 جی بی ڈاٹا فری میں دیا جا رہا تھا جس میں پرتی دن 1.5 جی بی ڈاٹا دیا جا رہا تھا اس کے استعمال آپ کر لینے کے بعد آپ کو 100 kbps کی سپیڈ سے آن لیمٹیڈ ڈاٹا کا بھی آفر دیا جا رہا تھا ایر ٹیل 4G پریپیڈ ڈیوائز کے ساتھ پوسٹ پیٹ سیم کارڈ استعمال کرنے والے یوزرز کو ایک مہینے کے لیے فری میں 75 دی جی بی ڈاٹا دیا جا رہا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ گھٹ کر کے 80 kbps رہ جاتی ہے ایر ٹیل 4G ہوتسپورٹ ڈیوائز میں آپ اپنے سمارٹ فورٹ ٹیب لیپ ٹاپ سمارٹ ٹی وی جیسے ڈیوائز کنیکٹ کر سکتے ہیں